السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جی تو آج ہم یائے مدہ کا لاسٹ 3 لائنز جو ہیں وہ ہم ان کی پریکٹس کریں گے ہم نے پڑھا حرف مدہ کو علف مدہ وعو مدہ اور یائے مدہ پورے قرآن مجید میں تین ہی حروف لمبے ہوتے ہیں علف مدہ وعو مدہ اور یائے مدہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ تینوں بھی لمبے ہوتے ہیں یہ صرف لکھنے میں اس طرح ہیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ علف مدہ وعو مدہ یائے مدہ ہی اور سیم پڑھے جائیں گے آپ دیکھیں پہلے ہم یہ لائن پڑھ لیتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے یہ نیکس لائن سے آپ کو حروف کلکلہ یاد ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے جزم والے حروف ہیں ان میں سے پانچ حروف ایسے ہیں جب ان پہ جزم آ جائے تو ہلا کے پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں قوف توبا جیم دال یہاں جیم پہ جزم آ گئی ہے تو ہم اسے ہلا کے پڑھیں گے اسے روکیں گے نہیں ایسے آگے یائے مدہ ہے زا سیٹی والا ہے جزم والی یا پیچھے زیر دو حرکات لمبا کریں گے تاجزی تو اس طرح آپ کو یہ بھی پہچان ہوتی جائے گی کہ جو جو رولز ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے وہ قرآن میں کیسے آئیں گے تاجزی کثیرن کثیر تھا جو ہے وہ نرم ہے اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اس کو دو حرکات لمبا بھی کریں گے کیونکہ یا مددہ ہے جزم والی یا ہے پیچھے سا پہ زیر ہے کثیرن مجید مجید اب یہ یا مددہ ہے جزم والی یا ہے اور جیم پہ زیر ہے تو دو حرکات لمبا کریں گے مجید مجید محیط 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 یا مددہ جزم والی یا ہا پہ زیر تو ہا کی کلیر آواز آنی چاہیے محیطن تو ہا دو آنکھوں والا بن جائے گا اور یہ دو نکتوں والا تا بن جائے گا تو پورا کلمہ غلط ہو جائے گا محیطن تو دو پہ تن اب یہ موٹا ہے تو محیطن نذیر نذیر ذال نرم ہے جزم والی یا پیچھے ذال پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے ذال کو نرم پڑیں گے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے نذیر اب جیسے ہی یا مددہ لمبا ہو رہا ہے آپ کو خود بھی پتہ چل رہا ہوگا پڑھنے میں بھی کہ اس کو ہم لمبا کریں ہیں کریمن کری یا جزم والی پیچھے را پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے کیونکہ یا مددہ ہے کریمن یتیمن یتیتی جزم والی یا تا پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے یا مددہ ہے یتیمن علیمن علی لی اب یہ یا مددہ یا جزم والی پیچھے لام پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے یا مددہ ہے علیمن امن امن تو یہ تو دونوں لمبے نہیں ہو رہے کیا لمبا ہو رہا ہے یا مددہ علیمن عین عین اب جزم والی یا آئین پہ زیر تو دو حرکات لمبا کریں گے عین غیردو اب غین موٹا ہے اور یا مددہ بھی ہے جزم والی یا غین پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے غیردو غیردو قیل قیل اب یہ یا مددہ ہے جزم والی یا پیچھے قوف پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے قوف کو موٹا بھی پڑیں گے قیل سی قوف اب یہاں سی یا مددہ دو حرکات لمبا کریں گے اور قوف کو موٹا پڑیں گے اور اس کی زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے سی قوف سی قوف خالی دینہ اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ ہجے کر لیں خو کھڑی زبر خو لامزلی خو خو کو موٹا بھی پڑیں گے دو حرکات لمبا کریں گے کیونکہ کھڑی زبر آگئی ہے آگے زیر کو لمبا نہیں کریں گے خو آگے یا مددہ ہے جزم علی یا دال پہ زیر تو دو حرکات لمبا کریں گے دال زیر یا دی نون کی زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے خو لی دینہ خو لی دینہ لابی سینہ لابی اب لام پہ کھڑی زبر ہے دو حرکات لمبا کریں گے سا جو ہے یہ یا مددہ ہے جزم علی یا پیچھے سا پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے لابی سینہ سینہ سیٹی کے آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ سین بن جائے گا ما کی سینہ ما علف مددہ ہے خالی علف پیچھے مین پہ زبر دو حرکات ہم اس کو لمبا کریں گے کسینا سی یا مددہ جزم علی یا پیچھے سا پہ زیر اور سا کو نرم بھی پڑھیں گے یا اپنے یاد رکھنا ہے سیٹی کے آواز نہیں آئے ما سا کسینا نو حیحا اب نو کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جزم علی واو پیچھے پیش تو واو مددہ ہے دو حرکات لمبا کریں گے ہی یا مددہ ہے جزم علی یا حا پہ زیر دو حرکات لمبا کریں گے خالی علف پیچھے حا پہ زبر علف مددہ ہے دو حرکات لمبا کریں گے آپ دیکھیں واو مددہ یا مددہ علف مددہ ایک ہی کلمے میں آگئے ہیں تو ہم نے ان کی مقدار سیم رکھنی ہے آگے پیچھے نہیں کرنا کہ ایک لمبا ایک چوٹا ایک لمبا ایسے نہیں نوحیحا نوحیحا ای تونی ای یہ یا مددہ ہے یا پہ جزم اور حمزہ پہ زیر ای حمزہ زیر یا ای تا پیش واؤ تو واؤ مددہ جزم علیہ پیچھے تا پہ پیش اور آگے نونز یا نی ای تونی اب تینوں لمبے ہو رہے ہیں اور سیم مقدار رکھنی ہے ای تونی او دینا او واؤ مددہ جزم علیہ پیچھے پیش او ذال زیر یا دی یہ ہے مددہ جزم علیہ ذال پہ زیر ذال کو نرم پڑھیں گے سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی یہ لف مددہ ہے خالی لف نون پہ زبر او ذینا اب دیکھیں یہ کیسے ہم نے لاسٹ لائن پڑھی تھی خالی دینا لابی ثینا ما کسینا نوحیہا ای تونی او ذینا ایک دفعہ پھر میں دورا دیتی ہوں تجزی کثیران مجید محیط نذیر نوحیہا ای اوازمی جو رولز آپ پڑھ چکے ہیں آپ ان میں ڈھونڈا کریں کہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر اس میں آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی اور آپ کو مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا آپ ایک کچھی پینسل لے لیں اس پہ سرکل کر دیں کہ دیکھیں یہ دو آیات ہیں یا پانچ آیات ہیں ان میں الف مدہ کتنے ہیں ان کو آپ سرکل کریں کہ پھر ڈھونڈیں اور پھر دیکھیں کہ الف مدہ کتنے ہیں پھر آپ واؤ مدہ اس کے بعد آپ واؤ مدہ کی پریکٹس کریں کچھی پینسل لیں اس کو سرکل کریں کہ واؤ مدہ جزم والی واؤ پیچھے پیش کہاں کہاں ہے اور اس کو کیسے لمبا کرنا ہے پھر آپ نے یائے مدہ کو اسی طرح سرکل کریں پانچ آیات لے لیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ قرآن کو چھوڑیں آپ اٹھیں آپ کا دل چاہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ